ڈیٹا سٹیکچر میں ہماری نیکس ٹائپ آتی ہے ڈشنیری کے ڈشنیری وہ ٹائپ ہے جس کے اندر ہم اقتار کو محفوظ کرواتے ہیں جوڑے کی صورت میں مثال کے طور پر ہم نے اگزیمپل دیکھی تھی راشن کی فیرست کی اس کے اندر اب یہ ایک لازمی جز ہے کہ اس فیرست میں صرف دو ہی کولمز ہوں گے تیسرا یا چوتا کوئی کولم نہیں ہو سکتا ہم اس کی فیرست انڈیکس ہوئے رہا نہیں دے سکتے اب وہ صرف دو ویڈیوز رہیں گے مثال کے طور پر اس اگزیمپل میں جہاں پر اشیاء کے نام آئیں گے وہ اب ہو گئے ہمارے کی اور آگے ان کی عدد آ جائیں گے جو کہ ہم نے خرید دنے ہیں تو اس صورت میں صرف دو ہی کولمز ہوں گے پہلے والا کولم ہمیشہ کی کہلائے گا دوسرے والا اس کے اندر اس کی ویڈیوز ہیں اور یہ ہمیشہ پیر جوڑے کی صورت میں ہی ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اب جو کی ہے اس کی کوئی بھی ٹائپ ہو سکتے ڈیٹا ٹائپ لیکن جو ویڈیو ہے اس کی کوئی قدر ہی آئے گی کوئی نومیریک ویڈیو ہوگی اس کی یہ فیکس نہیں ہوتی جب بھی ضرورت پڑے ہم اس کے اندر ایلیمرز اور ایڈ کر سکتے ہیں remove کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آرڈر بھی میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہم جب ویڈیو کی سے ایکسٹریک کر رہے ہیں تو چاہے وہ کی ٹاپ آف دلیسٹ ہو یا باٹم آف دلیسٹ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم جب ایکسٹریک کر رہے ہیں ہم نے کی کا جو نام ہے ہم وہ دیں گے تو اس کے اگینس جو ویڈیو سیف ہوئی ہوئی ہے محفوظ ہوئی ہوئی ہے وہ نکال کر ہمارے پاس آ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو انیشیلائز کیسے کروا سکتے ہیں ہم نے ویڈیبل کا نام دیا دشنری کے لیے ہم نے کرڑی بریکٹر کا استعمال کیا ہے یاد رکھیں لسٹ کے لیے سکویر بریکٹر تھا یہاں پر کرڑی بریکٹر کا استعمال ہو رہا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو دشنری کے فنکشن کے ساتھ کال کر لیں انہی دو صورتوں کے اندر اب جسی پہلی صورت ہے ہم نے کرڑی بریکٹر دی آگے جو ہم اس کا ایلیمنٹس دے رہے ہیں وہ کی کولن ویلیو کی صورت میں دے رہے ہیں ہماری یہاں پر ون کی ہو گیا آگے اس کو کوئی عدد ہو گیا یہ ایک کے علاوہ بھارہ چودہ پندر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈیسیمل نہیں ہوگا پھر آپ ٹو تھری ہم نے ہمیں تھری ایلیمنٹ کے ساتھ ہم نے ڈشنری ڈکلیر کر دی اس کی کمپریہنشن یہ ہے کہ ہم اگر جلدی کوئی کرنا چاہتے ہیں ہماری ملٹیپل ویلیوز ہیں یہ کوئی ڈیفرنٹ ڈسکریپشن ہے جس جو کہ ہم نے جس کی بیس کے اوپر ہم نے ڈشنری ڈیفائن کرنی ہے تو اس کے لیے ہم فارلوپ کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اب یہاں اس مثال میں میں نے فروٹس کی اگزیمپل دیا پھلو کی اگزیمپل دیا یہاں سے ہم نے کرلی پریسس کا شروع کیا کی کوئلن ویلیو آ گیا اب ان کے اندر جو ویلیو محفوظ ہوگی وہ فارلوپ کے استعمال کے ذریعے ہوگی فارلوپ کیا کر رہے ہیں کی اور ویلیو کے اندر اقدار کو محفوظ کر رہے ہیں جو کہ وہ لے کر آ رہے ہیں اس لسٹ کے اندر سے اس لسٹ کے اندر تین زیلی لسٹیں ہیں اس کے اندر ویلیوز کو محفوظ کیا کیا ہے ایپل ہمیں بارہ تعداد میں چاہیے بنانا بھی ہمیں بارہ جو کہ درجن ہے درجن کی تعداد میں چاہیے اور ہمیں دو درجن چاہیے تو وہ ہاں پہ ہم نے چوبیس لکھ دیا یہ کرے گا یہ کہ اس پہلی فیلیس میں سے ایپل کی ویلیو جائے کی میں ٹویلیو کی جو ویلیو ہے وہ جا رہی ہے ویلیو کے کولم میں بہلکل ایسی بنانا اور اورنج کے لیے ہے جب یہ فارلوپ مکمل ہوگا یہاں سے جو کی ویلیو کی جو ویلیوز آ رہی ہیں اقدار وہ محفوظ ہو جائیں گی کی اور ویلیو کے اندر تو وہاں سے ہمارا ہی ایڈشنری کا پورا ویلیو بن جاتا ہے ہمیں اس کی اگزیمپل کو یہاں پہ ٹرائے کر لیتے ہیں دیکشنری کے ساتھ میں نے انڈرسکور اس لیے دیا ہے کیونکہ ڈیک ایٹس سیلف ایک فانکشن ہے پائیتھن کا جس کو ہم جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ویلیو کا نام نہیں دے سکتے وہ ہمیں ایرر دے دے گا اس کی اوپر تو اس کے بہنے ساتھ میں ایک ایڈرسکور کا اضافہ کر لیا کر لیے ویلیو ہم نے شروع کیا کی کو لینڈ ویلیو یہاں پر فارلوپ کا استعمال کریں سوری فارلوپ کے اندر مجھے کی کوما ویلیو دو ویلیوز کو مجھے ایک سٹریک کرنا ہے این لیسٹ چکے اس نے لیسٹ کے اندر سے لے کر آنا ہے اب اس لیسٹ کے اندر میں تین لیسٹوں کو ڈفائن کروں گی ایپل مجھے 12 چاہیے بانانا مجھے 12 چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے 24 اور یہ سکسیسفول ہی ہمارا رن ہو گیا اب میں ایڈشنری کے اندر دیکھ سکتے ہوں کہ اس کے اندر ویلیو میں ایپل بنانا اورنج ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈشنری کے ساتھ ہم اور کیا کر سکتے ہیں اگر ہم اس پیسیفیک ویلیو کو لے کر آنا ہے تو ہمیں اس کے کی کے ذریعے ہی اس کو ہم نکال سکتے ہیں یہاں پر اگر مجھے ویلیو نکالنی ہے اورنج کی اور وہ بھی مجھے سنگل کوٹ سنگل کوما کے اندر ہی مجھے ان کو بتانا ہے تو وہ 24 لے آیا یہاں پر اگر میں بنانا لے دوں تو وہ میرے پسٹرول پان جائے گا پھر ہم اس کی آسانی کے ساتھ لینڈھ ویلیو فنکشن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر لینڈھ کیا ہے ہم اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک نیا کیورڈ ڈیفائن کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ویلیو ہمیں انپوٹ دے دینا ہے جیسے مائی ڈشنری فور ایکوز ایکوز ٹو فور ہو گیا یہاں پر اگر ہم کر لیں ڈشنری یہاں پر میں اس کو پیچ کہتے ہوں ایکوز ٹو مجھے چاہیے تھرڈی دو وہ ہو گیا اور پھر اب میں یہاں پر ڈشنری اس ماں دیکھ سکتے ہوں کہ میرے پاس پیچ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم دو ڈشنری کو آسانی مرچ کر سکتے ہیں یہ آسان اس لیے کیونکہ ڈشنری کے دو ہی کولمز ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں مرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں ایک چیز اور کہ اگر ایک ڈشنری میں کوئی ایلیمنٹ ایسا ہے جو کہ دوسری ڈشنری میں بھی ہے تو یہ ان دونوں میں سے صرف ایک کو اپنے پاس میں پوسٹ رکھے گا دوکھونے کیونکہ یہ یونیکنیس کے اوپر میٹر کرتا ہے میں اس کی ایکسیمپل یہاں سے آپ کو دیتی ہوں کہ ہم یہاں پر ایک اور وی ویجٹیبلز کے لیے میں ایک ڈیفائن کرتی ہوں اور میں اس کو بیسک اس سے پوٹیٹو بیسک سٹیکچر سے جو ہے میں اس کو ڈیفائن کریں پوٹیٹو کے بعد آ گیا ٹومیٹو اور اس کو میں کہتے کہ مجھے چھو بیس چاہی ہیں اور اس کے اندر ایک ایلیمنٹ میں لے کر آ رہی ہیں جو کہ دوسری ڈشنری کے اندر ہے پیچ اور اس کے اندر میں ویلیو کو میں حفوظ کروا رہی ہوں بارہ میری یہاں کو مسٹیک ہے بکو ٹھیک ہوئے وی میرا کریٹ ہو چکا ہے ہم ویکی ایلیمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اب مجھے ان دو کو مرچ کرنا ڈشنری.update کا ہم فنکشن ڈیوز کریں گے اس کے اندر میں وی کی ویلیو دے رہی ہوں دونوں مرچ ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں آؤٹ پوٹ کیا دیا پیچ صرف ہمارے پاس ایک ہے ہمارے پاس دو نہیں ہے اب ہوا یہ کہ جب میں نے اپ ڈیٹ کے اندر اس کو پارس کیا وی کی ویلیو کیونکہ وہ اس اگزسٹنگ کو اپ ڈیٹ کر دے ان نئی ویلیوز کے ساتھ اس کے اندر اس کو پوٹیٹو ٹومیٹو میلا اس نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اس کو پیچھ میلا جس کی عدد ہم نے بارہ دیئے ہوئے تھے تو اس نے کیا کیا جو پورانا اگزسٹنگ تھا اس کو اپ ڈیٹ کر دیا نئی ویلیو کے ساتھ تو اس لیے وہ پورانی ویلیو اس نئے قدر کے ساتھ بدل گئی تو اس طرح سے ہم دو کو آپس میں مرچ کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں ریموف کرنا ہے تو ہم سیمپل پاپ کو فانکشن ڈیوز کریں گے لسٹ کے اندر ہم پاپ کے آگے اندر جو ہے ہم دیتے تھے انڈیکس لیکن یہاں پر ہم اس کو دیں گے کی کا نام ڈاٹ پاپ اور میں کہتی ہوں کہ مجھے پیچ نہیں جائے اور وہ اس نے بتایا جو پیچ ہم نے پاپ کیا ہے اس کی ویلیو اپ ڈویلو تھی اور اب ہم اگر اس کی ایڈشنری کی ایلیو میں اس کو دیکھیں تو اب یہاں پر پیچ ایکزسٹ نہیں کرتا موسیقی